السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خوشی مقبول آج آپ کے لئے بہت خوبصورت نیک ڈیزائنز لائی ہے جس کے لئے میں نے ڈبل فولک پیسٹنگ بکرم کو ایسے ڈبل کر کر رکھا ہے جس کی بھی سڑھے تین انچ یعنی چڑھائی اور لمبائی سے ایک ہی پیمائش کی رکھیں گے یعنی 3.5 کی تو اس کو ہم L شیب میں نشان لگا لیں گے دونوں سائٹ سے اب اس کو راؤنڈ لک دینے کے لئے اس میں دو ٹو ٹو انچ کے بعد ہم نشان لگا کے اسے راؤنڈ شیب دیں گے نیک لائنز کی لینٹھ ویر تاپ پر بھی ڈیبینڈ کرتا آپ ڈیب پہننا چاہتی ہیں یا شوٹ اس کے لئے پیٹلز لیں گے گتے کا یا کسی بھی چیز کا 1.5 انچ اور سبا 2 انچ کی چڑھائی لمبائی کی پیٹلز یعنی پتھی کٹنگ کریں گے یہ بھی آپ پر ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کتنی چھوٹی اور بڑی لینا چاہتے ہیں اسے ڈرا کر لیں یہ 3 پیٹلز کا بھی نیک لائنز بنتا ہے اور 5 کا بھی ہم 5 پیٹلز کا بنائیں گے اسے کٹنگ کر رہے ہیں تاکہ ڈرا کرنے میں ہمیں آسانی ہو اس کی اوپر کی نوک اچھے سے باری ایک سی نوک بنا لیں کیونکہ ڈرا کرتے وقت جتنی اچھی نوک بنے گی اتنا ہی پیارا نیک لائن بنے گا تو اس کو ہم کر لیتے ہیں ڈبل پہلے اسے ڈبل کر کر سینٹر میں ڈبل پیسٹنگ بکرہ میں تو اسے ہم ایسے ہی ڈبل کر کر ڈرا کریں گے اب اس کا کچھ گیپ رکھ کر دوسری ڈرا کریں گے اس کی بھی پیمائش آپ نے سیم اسی مناسبت سے رکھنی ہے پہلے ایک پیٹلز رکھ لیں اور اس کا گیپ چک کر لیں کتنا کتنا گیپ آپ نے رکھنا ہے یہ دیکھیں ون انچی نیچے سے اور اوپر سے ون پوائنٹ کچھ تو اس طرح سے ڈرا کرتے جائیں اب ہماری یہ ٹو پیٹلز سیم اسی ہی پیمائش سے ڈرا ہوگی گیپ کم زیادہ بھی کر سکتی ہیں لیکن پیمائش سیم ایک جیسی ہونی چاہیے ہر پیٹلز کی اب اس طرح سے اب یہ دیکھیں پیٹلز ہم نے ڈرا کر لی نیچے ایک راؤنڈ ہم نشان لگا لیں گے کیونکہ یہ نیک لائنز بنانے کے لیے نیچے سے راؤنڈ کرنا بہت ضروری ہے اب یہ راؤنڈ ہو گیا اور اسی طرح سے سینٹر سے بھی نیک لائنز کو ہم کٹ کریں گے جتنا ہمارا نیک لائنز ہونا ہے ڈیپ کرنا ہے شورٹ کرنا ہے اور پھر پیٹلز کی جو ڈرا کیا ہے انہیں بھی کٹنگ کر لیتے ہیں دیکھیں ڈبل کرنے سے یہ بینیفیٹ ہوتا ہے دونوں سائیڈ کی ایک جیسی ہی پیٹلز کٹ ہوتی ہیں تو کٹنگ کرتے وقت آپ نے بہت ہی ہلکا اور نفاست کا ہاتھ رکھنا ہے تاکہ پیٹلز بہت نیٹ کٹ کریں جتنا اچھا نیٹ کٹنگ کریں گے ڈرا کریں گے آپ کا نیک لائنز اتنا ہی پیارا بنے گا پیٹرن کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے اب یہ ہمارا پیٹرن ریڈی ہو گیا ہم کسی بھی فیبرک پر اس کو رکھ کر پیسٹنگ بکرم کو آئرن کرتی ہے اور نیچے اس فیبرک کو فولڈ کر لیا ہے اب شرٹ کا جو نیک لائنز اس کا سینٹر کر لیں اور جو نیک لائنز کا پیٹرن بنایا ہے وہ سینٹر کر کر ہم اسے کچھی سلائی لگا کر یعنی اسے جمع لیں گے شرٹ کے اوپر تاکہ نیک لائنز کی جب ہم سلائییں لگائیں تو ہمارا نیک لائنز ادھر ادھر نہ ہو پیٹرز ادھر ادھر نہ ہو اب یہ کچھی سلائی ہے اب ہم نیک لائنز کو تیار کرنے کے لیے سوری پیٹلز کی اندر اندر جڑ جڑ میں جو پیٹلز کی شیپ ہے اس میں چھوٹے ٹانکے سے سلائی لگائیں گے ٹانک کا آپ ہمیشہ مشین کا چھوٹا رکھ کر سلائی کریں اسی طرح سے جس شیپ میں ہم نے پیٹرن بنایا اسی شیپ میں مشین کو اسی پیٹلز کے گرد چلاتے جائیں گے اور اس طرح سے ہمارا نیک لائنز ریڈی ہو جائے گا بہت آسان طریقے سے یہ بنتا ہے تھری پیٹلز بھی بنا سکتی ہیں جو سینٹر میں بنتی ہیں بڑے سائز کی وہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے پر بنایا جا رہا ہے تو شاید آپ کو اتنا اچھا نہ لگے لیکن یہ پلین ڈریس پر یہ نیک لائنز بہت پیارا لگتا ہے کیونکہ یہ کسی کی سٹوڈنٹ کی سٹیچنگ ہو رہی ہے شرٹ تو اس لیے اس پر نیک لائنز راہ کیا جا رہا ہے یعنی بنایا جا رہا ہے سینٹر سے فیبرک کو کٹ کر لیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو ہلکے ہلکے سے ہم اندر سے بھی پہلے کٹنگ کر لیتے ہیں پھر ہمیں آپ کو بتاتے ہوں اس میں کرس لگیں گے ہر طرف چھوٹے چھوٹے سے یہ ایکسٹرہ فیبرک جیتنا بھی پیٹلز کے اندر ہے اسے پہلے آپ اس طرح سے کٹ کر لیں جس طرح سے ہم کٹ کر رہے ہیں آپ کو سیم اسی ٹرک کو فولو کرنا ہے تاکہ آپ بھی سیم ٹو سیم اسی طرح سے نیٹ نیک لائنز بنا سکیں وہ بھی پیٹلز کا اب یہ چھوٹے چھوٹے سے کرس لگانے بہت ضروری ہوتے ہیں اس سے یہ بینیفٹ ہوتا ہے جب ہم اسے ہم سٹیٹ کرتے ہیں سیدھا کرتے ہیں تو اس میں نیٹ نیس آ جاتی ہے یہ دیکھیں بندہ کی طرف سے ان کو نکال کر یا نیڈل سے یا سیدھا کی نوک سے یا کوئی ٹول لے لیں اس سے ان کی نوکوں کو باہر نکالنا بہت ضروری ہے جب تک آپ ان کی پیٹلز کی اچھے سے نوک باہر نہیں نکالیں گی پیٹلز کی شیپ بلکل بھی اچھی نہیں بنے گی یہاں پر آپ کو بہت ہی یعنی تحمل سے کام لینا ہوگا نیڈل سے بھی سیزر سے بھی تاکہ ہمارا فیبرک باہر نہ نکل جائے جتنا نیٹ کام کریں گی آپ کا نیک لائن اتنا ہی نیٹ بنے گا اور پیارا لگے گا اس نیک لائن کو بنانے کے بہت سارے میتھڑ ہیں وہ بھی میں وقتاً فوقتاً آپ کو دکھاتی رہوں گی فینسی لک دینے کے لئے بھی اور کیجول ڈریسز کے لئے بھی کیونکہ یہ کیجول ڈریسز ہے اور اس پر ہمیں آپ کو نیک لائنج بنا کر دکھانا تھا تو ہم نے یہ فیبرک کیوز کیا آپ یہ دیکھیں سٹیٹ ہونے کے بعد کتنا پیارا لگ رہا ہے بیک سائیڈ پر جو ہمارا فیبرک ہے جسے ہم نے فولڈ کر لیا تھا مشین سے اب اس کی ترپائی ہم کر لیتے ہیں کچھ لوگ مشین بھی لگا لیتے ہیں لیکن مشین لگانا میرے خاص اتنا اچھا نہیں ہے یہ دیکھیں ترپائی کر لی اب ہم کریسٹل یا پر لے کر جو ان کے پیٹلز کے سیری ہیں کو کٹھا کر کر ان کو ملا دیں گے اور اس طرح سے ہمارا نیک لائنز ریڈی ہو جائے گا ڈیئر ضرور بتائیے گا آپ کو ہمارا یہ نیک لائنز بنانے کا طریقہ کیسا لگا ویڈیو کیسے لگی اور مجید ہمارے ویورز اس نیک لائنز میں لیسز بھی لگا کر خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اور بھی حسین بنا سکتے ہیں خوشی مقول کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اوکے اللہ حافظ